السلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ آپ کو عابد بلوچ سے ملاتے ہیں اور یہی سے آج کا بلوگ سارٹ کرتے ہیں سو ویلکم بیک تو دا فختون بلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عابد بلوچ بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی نظام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کا نظام شروع سے صحیح نہیں ہے ابھی نہیں ہم بچپن سے دیکھتے ہوں صحیح نہیں ہے اب جو امرانکان میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ میں زرداری کے بدلیوں ہیں یا نواب شریف کے یا امرانکان کے دیکھو جو صحیح کام کرتا ہے وہ آگے آوے وہ صحیح کام کرنے والا امرانکان ہی ہے اور اس وقت بولک کو بچانے والا امرانکان ہی ہے اگر لوگ اس کے سمجھے تو ہمارے دیکھو علاقے میں پپس وارٹی والے تھے لیاری میں ہم نے اس کو قومی سمبلی سے آر آیا اب ہائے بلتیاتی الیکشن میں انشاءاللہ اس کو بلتیاتی الیکشن میں بھی ہم لوگ آر آئیں گے وہ اس لئے آر آئیں گے کیونکہ وہاں کے جو ان کے انپی ہیں لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم محنت ہم لوگ کرتے تھے پپس پاٹی کے لیے ہم لوگ میرے کرتے تھے جنڈا لاداو یہ کرو ہم لوگ آسرے پہ آسرہ دیتے تھے کہ آپ کو نوکری مل جائے گا یہ میں نہیں ہر کوئی میرے جیسے لوگ تھے سب کو اسی ٹالتے تھے اور جو ان کے پی ہیں کے جو لوگ تھے ان کے جو رشتدار تھے جو بیٹے تھے بانجے سب وہ گھر پہ سو رہے ہیں ان کو بلے جاؤ آپ میڈیگر کرو آپ نوکری پہ جاؤ لگ جاؤ یہ تھے وہ لوگ لیکن عمران کان جب سے لیاری میں آیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ لیاری آئی ہمارے علاقے میں دیکھیں آپ دلیا جا کے دیکھیں روڈے جا کے دیکھیں سب عمران کان کی جو لوگ ہیں وہ لوگ انہیں بہت منت کی ہے اور انشاءاللہ اگر ابھی جیتیں گے غور منت اچھی منت کریں گے اور دوسری بات یہ کہ دیکھو عمران کان یہ نظام لانا چاہتا تھا اچھی نظام پاکستان لے کہ قانون اچھا ہو سب کچھ اچھا ہو لیکن یہ جو ڈھاکو لوگ ہیں یہ چھوڑ ہیں یہ زرداری ہیں یہ نواب شریفے اس کو کرنے ہی نہیں دیتے ہیں ایک بندے کو جب آپ کام کرنے دھو گے تو آپ کام کرے گا نا اس کو کام کرنے دیا ہی نہیں جا رہے کسے کام کرے گا الٹا ہی لوگوں نے یہ جج لوگ ہیں جو سسٹم ہیں جو پوجھے یہ لوگوں کو کرنا کیا کرنا چاہیے اس کو ساتھ دینا چاہیے عمران کان کو باقی میں یہ نہیں بولتا مجھے عمران کان نے کچھ بھی نہیں دیا ہے لیکن اس کا جو انداز اس کا جو کام کرنے کا ساتھ تجربہ دیکھا میرے دھل کچھ ہو گیا میں نے بولا ہب پاکستان میں وزیر آزم آیا ہمارے لیے دیکھو پاکستان کے اندر یہ جو آئیسی لگ گیا جو تمام ملک کے وزیر کارجہ آگئے ہیں دو بار آگئے عمران کان کی حکومت میں پہلے اسے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا جب امریکہ کے اندر اس نے وائٹ آئیس کے اندر جو اس نے بیان دیا کڑے ہو کے کیا بیان دیا مسلمانوں کے بارے میں کہ دیشتگرد مسلمان نہیں ہوتے نہ کہ ہمارے مذہب میں کلی دیشتگردی نہیں ہوتے دوسرے مذہب میں بھی ہوتے دیشتگردی کس نے بولا یہی عمران کان نے بولا یہی عمران کان نے آج کون سا آج تک پاکستان کا کون سا وزیر آدم گیا امریکہ میں اسی بات کرنے کے لئے جو اس جگہ پہ جہاں پر آپ کو پندرہ منٹ سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ جوان کا بچے نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک وہاں بات کی اسلام کے بارے میں بات کی تو لوگ اس کو بولتے ہیں کہ قائد ہے نہیں ہے پرانا ہے گواہ مانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے بات کیا ہمارے مذہب کے لئے بات کیا وہ چاہتا نہیں کر سکتا اور بھی کون سے لوگوں کے سامنے بات کیا جو کٹر ہوتے ہیں جو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اس بارے میں اس نے ان کے سامنے بات کیا میں تو سلام پیش کرتا ہوں میں تو اکثر نئے نیٹ دیکھتا رہتا ہوں جب میں نیٹ دیکھتا ہوں جو امران کان کو نیٹ کے اندر دیکھتا ہوں کہ باہر ملکوں میں جب یہ دھورہ کرنے جاتا ہے نا یوں فقر سے جاتا ہے سینہ کول کے جاتا ہے تو میرا بہت دلکش دلکش ہوا کرتا تھا جب میں امران کان کو دیکھتا دیکھ دیکھ ہمارا وزیر اعظم جا رہا ہے اور آج میں آج کل نیٹ میں دیکھتا ہوں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے دیکھنا پہلے میں فقر سے دیکھتا تھا غیسوس ہوتا تھا فقر ہمارا وزیر اعظم دیکھ ایسا فقر سے جا رہا ہے اور ابھی ساکو بوٹ پالش کرنے والے بقول امران کان کا اب کوئی ملک کے اندر نہ نظام ہے نہ قانون ہے میں گئی بڑھتا جا رہے دن پہ دن ہم دکانوں میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے پتہ ہے کیا بولتے ہیں دکاندار بولے یار روز پر روز مارکٹوں میں جاتے ہیں کبھی دو روپے بڑھ رہے ہیں کبھی تین روپے بڑھ رہے ہیں یہ کونسا نظام ہے میں بولتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا ہے ہم ہوا مہیک ہو جاوے ہیں اور عمران کان کو ساتھ دے میں آگے لکے آگے مجھے عمران کان سے کچھ نہیں دیا ہے میں یہ نہیں بولنا ہوں وہ اچھا ہے اس لیے میں بولنا ہوں بلک بچانے ہیں اس کو آگے لکے آنا پڑے گا باقی بندہ زبردست ہے بہت لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ چھاتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں بھٹو کے بعد میں بولنا ہوں عمران کان ہے بس ایک ہی لیڈر ہمارے پاس بچا ہوا ہے باقی سارے بیس سارے چھوڑ اور ڈھاپو ہیں اس کو ہمیں لانا پڑے گا میں تو فورہ فیملی کے ساتھ جاؤں گا امران کان کو اور دینے اور ہاں دیکھو ہمارے لیاری میں بجلی کا سسٹم بہت خراب ہے ہمارے وہاں پر اگر دو گھنٹہ بجلی آتی ہے تو دس گھنٹہ غائب ہو جاتی ہے پورا پورا رات بجلی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وہاں کوئی پرسل حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایم پی اے اپنے مزے کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیڑھتے ہیں دفتروں میں کوئی نہیں بیڑھتے ہیں اسی لیے اور ہم نے وہاں پر جو دھرنا دیا لیاری والوں نے تو شاوش کچھیو لوگوں کو تو ان لوگوں کو بلوچوں کو پھر بعد میں بلوچ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ان لوگوں نے دھرنا دیا آج لیاری کے بجلی ہے نہیں جاتے اتنے نہیں جاتے کیونکہ وہاں پر وہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لوگوں نے بولا بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ دھرنا کتم کرو ہم تمہارے بجلی اتنے نہیں لے کے جائیں گے اگر دیکھو اتنا کام کرنے سے ہم لوگوں کا اتنا سا مسئلہ توڑا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ دے ہو توڑا ہو گیا اگر ہم ساتھ مل کے سارے پورا ہواں نکلیں گے پورا پاکستان کے لیے میں بولتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سب مسئلہ یوں آل ہو جائیں گے امران کان کو ہمیں لانا ہے یہ سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے ہمیں تین مہینے کے اندر اتنا برباد اور تباہ کر دیا تو سوچو یہ تین سال میں ہمیں کیا کریں گے ہم تو چڑی پین کے باہر آ جائیں گے یہ کیاماری کا پھول کا ایک واقعی آپ لوگ کو بتاتا ہوں تین مہینہ پہلے یہی دو مہینہ ڈائی مہینے کے بات ہے ایک عورت نے اپنے بچے وہاں سے اوپر سے پیک دیا اور کدھ بھی چلانگ لگا لیا اور تو اچھا تھا کہ اس کو جو ٹیم وہاں موجود تھا اور لوگوں نے بچایا بچایا تو اس کا شور اس کو بلایا اس کا شور سے انٹرولیا اس کا شور نے یہ بولا کہ بھئی میرا بیس ہزار روپے تنکہ ہے میں کہاں سے پورا کرو رہا ہے جتنا میرے ساتھ عورت میں کر رہا ہے اسی لئے بولا ہوں نظام کو ہمیں بچانا ہے انگان کن کو لانا ہے یہ سب ڈھاکو ہیں باقی یہ ہمیں سب برباد کریں گے السلام علیکم باقی آگے ویڈیو میں آپ سے بلوکات ہوگی انشاءاللہ سابد بلوش تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے لیاری کو سیل کیا کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی اور سب کو پتا ہے میں خون اس بات کا گواہ ہوں جب فجر کی نماز ہوتی ہے بجلی نہیں ہوتی زہر کی نماز بھی بھی نہیں ہوتی مغرب کی نماز بھی بھی نہیں ہوتی اور کم سے کم نماز کے ٹیم تو نہیں لے گے جو لائٹ ہم نے یہ نہیں منہ کیا کہ لائٹ نہیں لے گے جو ضرورت ہے لوگوں کو جو ہے عوام کا جو ٹیکس سے اس کی ضرورت ہے آئی ایم اف والوں کو ورلڈ بینک والوں کو ٹھیک ہے لیکن نماز کے ٹیم پر لائٹ نہیں لے گے جو کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کبھی آئی ایم ایف کے پاس مانگنے جاتے ہیں کبھی ورلڈ بینک کے پاس مانگنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جنگِ بدر میں نا تین سو تیرہ مسلمان تھے اور روزے سے تھے ان لوگوں نے ایک ہزار کو شکست دی تھی ایک ہزار کو شکست دی تھی کیوں کیونکہ یقین تھا آج ہمارے پاس آئیٹم بم ہے آئیٹم بم ہے لیکن فر بھی ہم مانگ رہے ہیں کیا ہے یقین نہیں ہے ہاں تو یار گھر میں آکے ہوں تو بارش کا موسم ہو رہا ہے ہلکلکہ تو یہی کہ بلوگ کو انڈ کرتا ہوں موزر بارش لگی تو پھر میں اگلا بلوگ یہیں سے سٹارٹ کر لوں گا تو دو لہنگیں لائے ہوں آپ کے لئے کہ لائے گیا ہمیں مقام موت پر لائے گیا ہمیں مقام موت پر اور پھر خطوہ لگایا گیا کہ خودکشی حرام ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار شکریہ اور پھر خطوہ شکریہ گیا جلس 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 موسیقی